اسلام علیکم اس مینہ رئیز بریاں ایک ایسے ٹیش ہے ہر گھر میں ہر عمر کے افراد کی ہر دل عزیز اور فیوریٹ ڈیش ہے پھر چاہیں وہ کسی بھی قسم کی بریانی ہو بریانی کی ویسے تو بہت سے اقسام ہیں انہی میں سے ایک آج میں شیئر کر رہی ہوں چٹ پٹی خوشبودار زائقدار کیمہ بریانی وہ بھی بہت ایزی اور سمپل میتھڈ کے ساتھ ویڈیو کمپلیٹ دیکھئے گا تاکہ ریسپی کا کوئی بھی پارٹ آپ سے مسنا ہو جائے آئی ہاپ ریسپی پسند آئے گی تھمز اپ دیں چینل سبسکرائب کریں پیل آئیکن پرس کرنا نہیں بھولیے گا جس سے میری خیر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے گی تو چلیے جناب چلتے ہیں ریسپی کی جانے چلیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ریسپی کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں اس کے لئے ہمیں سب سے پہلے جو کام کرنا ہے وہ کیمے کی مارینیشن ہے کیمہ ہمارا 1kg ہے بیف کا ہے آپ اسے مطن میں بھی بنا سکتے ہیں موٹا موٹا ہے تھوڑا بلکل بھاریک نہیں ہے اچھا اس کے اندر جو کچھ مسالے جائیں گے کچھ اجزار جائیں گے وہ کچھ اس طرح سے ہیں آدھی پیالی دہی ہے یہ اس کے اندر ایک مٹھی کے قریب حردھنیا پودینہ اور چار سے پانچ حریمیرچیں ڈال کر ہم نے اس کا ایک پیش سا بتا لیا ہے وہ اس میں اٹ کریں گے سارا اٹ کر دیں گے اچھا اس کے بعد اس کے اندر جائیں گے کچھ سپائس 1 ٹیبل سپون ریڈ چیلی پاودر 1 ٹیبل سپون دھنیا پاودر 1 ٹی سپون حلدی پاودر ہے سالٹ جائے گا اس کے اندر 1.5 ٹیبل سپون یہ ٹیسٹو کورڑنگ آپ کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں 1.1 ٹیبل سپون جنجر گالک پیسٹے بھر بھر کے یہ تھوڑا زیادہ جائے گا اس کے اندر اچھا اس کے بعد اس کے اندر جائے گا چاٹ مسالہ 1 ٹیبل سپون اس کے بعد اس کے اندر جائے گا 2 ٹیبل سپون 2 سے 3 ٹیبل سپون آپ اس کے اندر بریانی مسالہ لے سکتے ہیں یہ میرا ہوم میڈ ہے آپ ریڈی مٹ بھی لے سکتے ہیں اور ساتھ اس میں جائے گا فوٹ کلر 140 سپون اور ہی فوٹ کلر ہے اور 2 سے 3 ٹیبل سپون اس میں فریش لیمن جوز جائے گا 2 میڈیم سائز کے لیمن لے کے آپ ان کا جوز نکال لیچے گا مسلسل چمچہ چلاتے ہوئے تمام مسالوں کو ہم نے کیمے میں مکس کر دینا ہے تمام اجزاء کو ہم نے کیمے کے اندر مکس کر دیا آپ چاہیں تو آپ 2 سے 1,5 گھنٹے یا 3 سے 4 گھنٹے اس کو میریٹ کرنے کے لیے رکھ سکتے ہیں یا چاہیں تو آپ سیم اسی ٹائم بھی بنا سکتے ہیں میں سیم اسی ٹائم بنا رہی ہوں اس کو ٹائم نہیں دے رہے گا ایک کھلے مکہ برطن لیں گے بریانی بنانے کے لیے اس کے اندر ہم نے ایک پیالی ایڈ کر دیا ہے ایڈ ہمارا پری ہیٹڈ ہو گیا اب اس کے اندر ہم کچھ کھڑے مسالے ایڈ کر رہے ہیں جنہیں گرم مسالے کھا جاتا ہے 1 ڈیبل سپون سفیز زیرہ ہے اور 3 سے 4 اس کے اندر ہری لائچی ہے 2 بڑی لائچی ہیں 3 سے 4 سلمن سٹک کے ٹکڑے ہیں 1 ڈیسپون کالی مرش ہے اور 1 ڈیسپون اس کے اندر لونگے ہیں اوائل میں کھڑے گرم مسالوں کے کچھ بزرائے انہائنس ہو جائے ایڈ ہم نے فرائی کرنا ہے اب ساتھ ہی ہم اس کے اندر ہیڈ کر رہے ہیں 2 میڈیم سائز کی آنیاں ہیں جنہوں ہم نے سلائس میں کٹ کر لیا ہے ساری ہیڈ کریں گے اور مستقل چمچے چلاتے ہوئے ہم نے انہیں لائچ سا کلر دے دینا ہے بہت زیادہ ہم نے براؤن نہیں کرنی ہے کیونکہ ہم نے اس کو نکالنا نہیں ہے کیونکہ سیپریٹ نہیں کرنا ہے ہم نے اسی میں رہنے دینا ہے تو اس لئے ہم نے اس کو بہت زیادہ براؤن نہیں کرنا ہے ساتھ ہم اس کے اندر پیاس پاتھ اٹ کر رہے ہیں اچھا آپ کو پیاس کچھ اگر سیپریٹ رکھنی ہے گارنی شیلی ہے ٹاپ پر تو آپ اس میں سے تھوڑی سی نکال دی جیے گا میں اس پوائنٹ پر نہیں نکال نہیں کیونکہ میرے پاس آلڈی سٹاپ ہوتا ہے فرائی پیاس کا بس اس سے زیادہ ہم نے کلر نہیں دینا اگر آپ نے نکال نہیں ہو تو تھوڑا دارک کلر دی جیے گا ٹھیک ہے ڈارک براؤن کر لی جیے گا اب اس پر ہم نے جو کیمہ میری میٹ کر کے رکھا ہوا تو وہ اٹ کریں گے سارے اٹ کر دیں گے اچھی داتے سے میکس کریں گے مسلسل چمچے چلاتے ہوئے اچھا جی ابھی ہم نے اس کے اندر پانی وغیرہ کچھ اٹ نہیں کرنا ہے میڈیوم فلیم پر ہم نے اکنی دیر اس کو پکانا ہے ہا ہم نے اس کے اندر پانی کے اندر پانی کے اندر پانی اس کا مسلسل ہوتی ہے مسلسل کے ساتھ بنیسی بھی پانی ہم نے ا Red paperwork بہت کلر دا میں ایک کچھا پانی ہے ایک میکس کرنے متشاں رہے ہیں مسلسلیں سوپھو کچھے ہیں کنی چمچنے چل اٹ کر رہے ہیں ادی پ پیالی کے پانی مکس کریں گے اور لو ٹو میڈیم فلیمبر کور کر کر ہم نے اتنی دل پکانا ہے کہ کیمہ ہمارا گل جائے چلے جی پندرہ میٹ ہو گئے ہیں چیک کرتے ہیں کیا پوزیشن ہے کیمہ ہمارا 80% جو ہے وہ ٹینڈر ہو گیا ہے اور باقی 20% جو رہے چاہے گا وہ ہم آگے کے پروسس میں کمپلیٹ کر لیں گے اچھا اس پوائنٹ پر ہم اٹ کر رہے ہیں چار میڈیم سائز کے ٹمائٹر ہیں ان کو سلائس میں کٹ کر لیا ہے وہ اٹ کریں گے اچھی دعا سے مکس کریں گے اور ساتھ ہم اٹ کر رہے ہیں ہز بے ضرورا گرین چلی ہے سابت اگر آپ کو زیادہ تیکہ پسند ہے تو آپ اسے کٹ کر کے بھی ڈال سکتے ہیں بیچ سینٹر سے آلو آلو کی کوئی کونٹریڈی نہیں ہے آپ کا جتنا دل کریں آپ اس کے اندھا اٹ کر سکتے ہیں اچھی طرح سے مکس کریں گے چلائیں گے لوٹو میڈیم فلم پر ہم نے تن دیر پکانا ہے کور کر کے کہ ٹمائٹر ہمارے اچھی دعا سے ساپٹ ہو جائیں اور یہ آلو جو ہم نے اٹ کیا ہے اس میں کیمے میں جو بھی کوئی کسر ہے وہ کمپلیٹ ڈن ہو جائے چلیں جی آلو ٹمائٹر بہت اچھی طرح سے سوفٹ اور ٹینڈر ہو گئے ہیں اور گریوی بھی دیکھیں اس کی کتنی اچھی زبودستی بن گئی ہے آچھا جی اب ہم اس کے اندھا اٹ کریں گے خوشبودار مسالہ جس سے ہماری بریانی اور مزید خوشبودار ٹیسٹ فل ہو جائے گی اچھا ہے ون ون ٹیبل سپون ہے زیرا سونف اور دھنیا ان کو ہم نے روستٹ کیا روستٹ کرنے کے بعد انہیں ہم نے بلکل باریک پیس لیا پاوڈر فارم میں ون فوڈ ٹیسپون اس کے اندھا وہ ہے جائفل جاویت کیلی پاوڈر ہے اور ون فوڈ ٹیسپون اس کے اندھر بادیاں کا پھول ہے دو بادیاں کے پھول لیا تو انہیں ہم نے موٹا موٹا دردرہ سا پوچل لیا ہے اسے اٹ کریں گے اس کو اٹ کرنے سے زبدست سے خوشبو آ جاتی ہے بریانی ہماری مزید ٹیسپون خوشبود دار بن جاتی ہے اچھے طرح سے مکس کریں گے اور ساتھ میں اب لاس پوائنٹ پر ہم نے اٹ کرنا ہے آدھی پیالی املی کا پل اچھا سیکنڈ پوٹ لیا ہے ہم نے اس کے اندر چامل بوائل کرنے کے لیے ہم نے پانی ڈے لیا ہے پانی میں بوائل آنے والا ہے اب اس کے اندر چامل کے حساب سے ہم سالٹ اور ون ٹیبل سپون وائٹ زیرہ اٹ کر رہے ہیں اور کچھ ہری مرچے ہیں کچھ ہری دھنیے کے پتے کچھ پودینے کے پتے تاکہ اچھے سے خوشبو آ جائے ون ٹی سپون کے آس پاس ہم اس کے اندر وائل اٹ کریں گے اور جیسی بوائل آ جائے گا تو ہم اس کے اندر رائس اٹ کر دیں گے رائس ہم نے آدھا گھنٹا پہلے بھگو دیا تھے بازپتی رائس ہے ہمارے اور ایک کنی کی ہم نے چامل وائل کرنے ہیں وائل کرنے کے بعد اس کا پانی سادہ سٹریٹ کرنے ہی ہے چلیں جی اب کرتے ہم اپنی بریانی کی لیئرنگ اچھا اس کے لیے ہم نے ہاف جو ہے سالن نکال لیا ہے اور ہاف جو ہے وہ ہمارا بھی پوٹ کے اندر ہی ہے اب اس میں ہم آدھے رائس جو ہیں وہ اٹ کر دیں گے اچھی طرح سے پھیلا دیں گے انہیں جب جو ہاف سالن ہم نے سپرٹ کیا تھا اس کو اٹ کر دیں گے سارا اچھی طرح سے پھیلا دیں گے باقی جتنے بھی رائس تھے وہ سارے اٹ کر دیں گے پھیلا دیں گے اچھی طرح سے اپر سے ہم اٹ کر دیں گے کلی ہوئی پیاس جتنی آپ کو پسند ہو آپ اس کو اٹ کر دیجئے اور ساتھ ہی ہم اس میں اٹ کریں گے کچھ ہرے دھنیے کے پتے کچھ پودینے کے پتے اور یہ آئیل ہم نے نکال لیا تھا گریبی کا ہماری اس کو اٹ کریں گے سارا اٹ کر دیں گے پھیلا کر ڈال دیں گے اور اب لاسٹ پہ ہم نے اٹ کرنا ہے پھوٹ کلر چاہ جی اب اٹ کریں لاسٹ میں دو سے تین برو بریانی ایسنس پس اب ہم نے کور کر دینا ہے اور گیس فلم ابھی ہم نے لو ٹو میڈیم رکھی ہے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اس کے بعد دیکھتے ہیں بریانی کا کیا ریزلڈ ہے ابھی ہم نے دم پر رکھتی ہے چلنجی چیک کرتے ہیں بیس سے پچیس منٹ ہو گئے ہیں ماشاءاللہ زبردست خوشبو بھی اتنی زبردست آ رہی ہے اب ہم ایک سائٹ سے اسے کھوڑتے ہیں اس طرح نیچے چمچا لے کے جائیں گے اور روپر لے کر آئیں گے ماشاءاللہ خوشبو بھی اتنی زبردست آ رہی ہے دیکھیں کتنے کلر فرم کتنے کھلے کھلے ہمارے رائز بند کر تیار ہوئے ہیں اب یہ ریڈی ٹو ایٹ ہے آپ کا جیسا دل چاہے ابھی انہیں سرف کریں رائتے کے ساتھ کھائیں یا پیاس کے ساتھ کھائیں سیلٹ کے ساتھ کھائیں جیسا دل چاہے پیسے لنچ میں کھائیں یا پھر ڈینر میں کھائیں یا دعوتوں کے لئے بنایں اب ہم اسے اچھی طرح مکس کرتے ہوئے سرف کریں گے آئی ہوپ ریسپی پسند آئی ہوگی انشاءاللہ تالہ بہت جل ملوں گی ایک نیو ویڈیو میں نیو ریسپی کے ساتھ جب تک کے لئے اللہ حافظ